بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نولیجین میں ہوں علی بلوچے ڈیورز ڈیلی بیسرز پہ ہم جو ہیں ٹیسٹ کی پرپریشن بھی کروا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم جو لیکچر بھی اپلوڈ کرتے آ رہے ہیں سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بوکس رائیٹرز کے چینل نولیج کے اباؤت ایف آئی ایم سوری یہاں پہ آئی ایم کا سپلنگ تھوڑا سا غلط ہے وچ بوک ایز ریٹن بائی زیڈے بھٹو ظلفکار علی بھٹو نے جو بوک لکھا تھا وہ کون سا لکھا تھا ایف آئی ایم اسسٹینڈ آفشن بی میں ہے دہ میتھ آف انڈیپنڈنس آفشن سی میں ہے تھائرڈ وار اور آفشن تی میں ہے آلاف ٹیم ان میں سے کون سا بوک ہے جو زیڈے بھٹو نے لکھا تھا تو اس کا جو صحیح آفشن ہے کریکٹ آفشن ہے ٹی ٹکے یہ تینوں بوک جو ہیں وہ زیڈے بھٹو کے ہی ہیں ان زیڈے بھٹو نے ہی لکھے ہیں اس کے بعد اس ہے دہ میکنگ آ پاکستان بوک ایز ریٹن بائی یہ جو بوک ہے دہ میکنگ آ پاکستان یہ کس نے لکھا تھا آفشن اے میں کیکے عزیز بی میں زیڈے بھٹو پرویز مشرف یا ننافتی سے اس کا جو صحیح آفشن ہے وہ ہے آفشن اے کیکے عزیز نے یہ بوک لکھا تھا تو ورز پاکستان یہ جو کتاب ہے تو ورز پاکستان یہ کس نے لکھا تھا یہ لکھا تھا آفشن اے میں عیوب خان بی میں وحید الزمان سی میں بنظیر بھٹو دی میں اقبال سو جو اس کا صحیح آفشن ہے وہ آفشن بی وحید الزمان اس کے بعد اس ہے دہ بوک ہنٹر پر ہنٹر یہ کس نے کتاب یہ لکھا تھا ہنٹر پر ہنٹر جی ام سید علامہ اقبال قائد اعظم سید احمد خان اس کا جو صحیح آفشن ہے وہ ہے سید احمد خان نے اس کا جو بوک لکھا تھا اس کے بعد اس ہے دہ میکنگ آف پاکستان واز ریٹن بائی دہ میکنگ آف پاکستان جو بوک ہے وہ کس نے لکھا تھا آفشن اے میں خورشید کمال آیا آیشان جلال سید آمیر ننافدیز اس کا جو صحیح آفشن ہے وہ ہے آفشن اے خورشید کمال محمد کرتا ہوں کہ یہ لکچر آپ کے لئے بہت ہی حیر فل ثابت ہوا ہوگا اور مزید اچھے تھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ آپ وارسپ گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے ٹیسٹ کی مختلف چوبز کی پرپریشن بھی کروا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کہنے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کریں ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تینکی سو مچ